بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس وقت ایک کھیت میں مجود ہیں جہاں پر گندم کو تھریشر کے ذریعے گندم اور بوسے کو الگ کیا جا رہا ہے بہت سے کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب گندم پک جاتی ہے پھر اس کی کٹائی کا مرحلہ آتا ہے جس میں گاؤں کے بہت سے لوگ ونگار پہ جاتے ہیں یعنی اس میں ان کو حصہ ملتا ہے وہ پھر گندم کاٹتے ہیں کٹنے کے بعد گٹ کی شکل میں وہ فصلوں میں رکھ دیا جاتا ہے جس طرح یہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور دوسری طرح وہ گندم اگی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے اس کے بعد گاؤں میں تھریشر لگ جاتا ہے وہاں پر لوگ آ کر کام کرتے ہیں کچھ تو دہاڑی کے ساتھ سے ہوتا ہے اور کچھ ونگار ہوتی ہے جس میں یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے یہ گندم بلکل صاحب ستری حالت میں موجود ہے جس کا پورا سالم آٹا استعمال کرتے ہیں جس سے روٹی بنتی ہے نان بنتے ہیں دو روٹی بنتی ہے اور یہ کتنی میند سے یہ کام کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ اوپر سے اس میں ڈالی جائے گی وہ دیکھیں اور یہ گندم نکلتی ہے تو یہ بھائی صاحب اٹھائیں گے اٹھا کے اس کو بوری میں ڈالیں گے گرمی ہے لیکن یہ اپنی میند سے کام کرتے ہیں اور جب آپ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی میند سے یہ فصل اگی اس کے بعد اس کو کس طرح انہوں نے ایک ایک دانے کو الگ کیا بوسے کو الگ کیا توڑی کو الگ کیا اور یہ منظر دیکھیں یہ بوسہ یہ توڑی الگ ہو رہی ہے یہ ساری اور یہ گندم علا گوڑی ہے اور اس کو تھے پر بولتے ہیں یہ تو سب ہی جانتے ہوں گے لیکن کسی نہیں دیکھا کہ کتنی میند سے یہ کام کیا جاتا ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ بڑک کرتا ہے گندم سپرٹ ہو رہی ہے گندم علیہدہ ہو رہی ہے بوسہ علیہدہ ہو رہا ہے اور یہ بہت کم لوگوں نے منظر دیکھا ہوگا آج ہم قدردی طور پر ادھر آ رہے تھے تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم لوگوں کو بھی یہ منظر دکھائیں یہ دیکھیں کتنی میند کے بعد یہ ایک ایک دانہ اکٹھا کرنے کے بعد یہ بوریوں میں بھرا جاتا ہے پھر یہ منڈی تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد اور دیکھیں کتنے خوش ہیں یہ میند کر کے کیونکہ پورے سال کی ان کو میند وصول ہوئی ہے اور یہ لوگ خوشی خوشی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں میندی لوگ ہیں آپ کے لئے فصل اگاتے ہیں اور پھر آپ کے گھروں تک یہ آٹا پہنچتا ہے اور آپ اس کو پورا سال استعمال کرتے ہیں ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو بھائی موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں السلام علیکم جی کیا حال جا رہے ہیں آپ کا نام محمد شفیق محمد شفیق جگہ آپ کی ہے جی اچھا یہ پورا سال آپ میند کرتے ہیں تیس کے اوپر جی سار ٹھیک ہے نا پورا سال آپ میند کرتے ہیں یہ فصل ہوگاتے ہیں یہ اب یہ فصل پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کے خوشی کا کیا اندازہ ہوتا ہے صحیح بتائیے بہت زیادہ خوشی کا اندازہ ہوتا ہے گھر میرے ذکر لے کے جانا ہے گھر والے بھی خوش ہے آپ بھی خوش مزدور بھی خوش جن لوگوں نے ترینے ذکر کما کے لے کے اچھا یہ بات جو ایک جو اکڑ ہے یعنی کہ بیس کنال کا ہوتا ہے نہیں آٹھ کنال کا آٹھ کنال کا سوری آٹھ کنال کا ایک اکڑ ہوتا ہے اور ایک اکڑ میں سے کتنی گھنڈا نکل آتی ہے یہ سار مختلف ہوتی ہے پچی سے لے کے پچاس تک پچپن تک کدھر تک ہوتی ہے پچپن تک پچپن من تک جی جی یہ نکلتی ہے لیکن محنت کتنی کرنے پڑتی ہے صحیح بتائیے محنت اس میں ہی ہے خود آپ دیکھی رہے ہیں کتنی مہنت تک کتنے آدمی لگے ہوئے ہیں صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے جب فصل اٹھائی جاتی ہے تو آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں یہ ڈول پہ جانے والی بات ہے اتنی خوشی ہوتی ہے اچھا اچھا اور خدا نہ خواستہ ایک اور میں بات پوچھنے لگا ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ فصل بالکل تیار ہے سیاہ رنگ کے بادل آگئے ہیں وہ مالک کا نصیب ہے جو مالک نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری فصل تیار ہوتی ہے اور اگر بادل آ جائے تو ہم اللہ کے نشکرے نہیں ہیں ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالی کا احسان ہے بہت جتنا شکر ادا کرے اتنا کام میں دیکھیں ایک آدمی جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے مزید ہم یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا گٹھا ہے جو اٹھا کے یہ لا رہے ہیں اور یہ اب ادھر پھینکیں گے اس کے بعد وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ اس میں ڈالیں گے ریشر میں جی کام کرتے ہیں کیسا لگ رہا آپ بہت ٹھیک کام کر رہا ہوں زبردست زبردست ہے تکاور تو نہیں ہوئی نہیں تکاور نہیں ہے گرمی نہیں کوئی گرمی نہیں ہے بڑی بات ہے جی آپ اپریشیڈ کے قابل ہیں کہ آپ شہریوں کو آٹا فرام کرتے ہیں آٹا تو اللہ رب العزت کی ذات سے ان کو ملتا ہے لیکن وسیلہ آپ بنتے ہیں بڑی مہربانی آپ نام کیا آپ کا ہنیب ہنیب صاحب بہت مہربانی ہے ٹھیک ہے ٹریکٹر کے ساتھ ایک شافٹ لوا کے تھریسر کو چلایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ٹریکٹر میں شاید ڈیسل کم ہو گیا ہے وہ ڈالنے لگیں یہ یہ دیکھیں بھائی صاحب جاں کے لارے ہیں ادھر آئیں ادھر سے دیکھیں گے یہ بوسا نکر رہا ہے اس میں سے کتنی سپیڈ سے نکر رہا ہے اس کو ذرا کو فاس سے دکھائیے گا ان کے چہرے پر ذرا تھکاوٹ نہیں ہے ذرا پریشانی نہیں ہے کسی قسم کا یہ لوگ گلا نہیں کرتے ابھی ہم جب ان سے پوچھ رہے تھے کہ فصل تیار ہے بادل آگئے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم اس وقت بھی اللہ کو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کے نشکرے نہیں ہیں یہ دیکھیں کتنی میند کا کام ہے اور ہم اور ہم ایک لمحے میں گلا کرنے میں دیر نہیں لگاتے لیکن یہ میند دیکھیں ایک ایک دانہ اکٹھا کر کے بوریوں میں بھرا جاتا ہے پھر آپ تک پہنچایا جاتا ہے اس طرحی بھیو پیچھے لیں پیچھے آتے جائیں یہ پورا منظر دکھائیں ادھر سے پورا منظر دکھائیں ادھر سے یہاں سے پورا پورا بھیو دکھائیں یہ ہم نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ گندم یہ اٹھا کتنی میند سے آپ کے پاس پہنچتا ہے کن مراحل سے گزر کے آپ کے پاس پہنچتا ہے پہلے یہ بیج بویا جاتا ہے پھر پودا ہوتا ہے پھر پودا پکتا ہے پھر لوگ کاٹتے ہیں کٹنے کے بعد اس کو ایک ایک دانے کو الگ کیا جاتا ہے بوسے کو الگ کیا جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین وہ بہتر رزق دینے والا ہے میرا رب میرا رب بہتر رزق دینے والا ہے لیکن اس کے لیے وسیلہ یہ لوگ بنتے ہیں ان کی محنت وسیلہ بنتی ہے قابل استعش ہیں یہ لوگ سلام کے قابل ہیں یہ لوگ جو اتنی محنت کے بعد آپ کے گھروں میں آٹا جس سے آپ کی چیزیں بنتی ہیں کھانے والی جیسے کہ ڈبا روٹی ہے روٹی ہے اسی کے ساتھ ہمیں یہاں سے اجازت دیجئے میرے ساتھ اس وقت جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں سلمان شیخ صاحب اور مجھے تارک نوید کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے شکریہ